ہلو دوستوں آپ کے لئے لے کر رہے ہیں سی ایس آئی آر میں جوب جو کی ایک سینٹرل گلاس کے رامیکس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے جو کی اس کا پتہ لکھا گیا ہے آپ کا کہاں پر ہے کولکاتا میں اپلیکیشن کی لاسٹ ڈیٹ آپ کی اکرتیس پاند دو جار بائیس ہے یہ نوٹیفیکیشن لے جا کر آپ کسی بھی کیفے میں اس کا فرم مروح شکتے ہیں اس پیٹی ایپ کا لنک آپ کو ڈسکیسن مل جائے گا آپ ڈاللوڈ کر سکتے ہیں آفیس کو پڑھ سکتے ہیں باقی کچھ بیسک سی جینے ہوتی ہیں جو کیا آپ پڑھ سکتے ہیں باقی یہاں پر صرف آئی ٹی آئی والی اچھے ہی فرم کو اپلائی کریں اس میں ہر ٹریڈ کے بارے ہم دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دی گئی یہ فٹر ٹریڈ فٹر ٹریڈ والی بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں آئی ٹی آئی ہونا چاہیے منمم پاسی مارکس 55% سیلی بھی اچھے خاصی سوئی میں سیلی جاہتر ایک سی ہے پوشٹس کے بارے میں آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے چلیے آنگے بڑھتے ہیں اگلی دیکھیں یہ دی گئی یہ الیکٹریشن کی اگلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دی گئی ہے اسٹرومنٹ میکینک اور الیکٹرونکس اسٹرومنٹس آنگے دیکھیں آنگے دیکھیں یہ ڈائس میکر میکینک ٹولز مطلب ٹولز بنانے ہوتے ہیں جو ہمارے باک شاپ کے ٹولز ہوتے ہیں ان کو بنانا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ڈرافٹ مین میکینک اگر آپ اس سے آئی ٹی کی ہیں تو بھی کر سکتے ہیں اگلی دیا ہے کمپوٹر ہارڈ ویئر سے اگر آپ کی ہے آئی ٹی آئی تو اس سے بھی کر سکتے ہیں اور اگلی دیا ہے الیکٹرونک میکینکس سے بھی آپ ہو تو بڑھ سکتے ہیں اس میں کئی برائی ٹریڈز تھی گئی ہیں جو کہ ہم آپ کو ٹریڈ بتا دے رہے ہیں کچھ اور کچھ آپ دیکھ لیجئے گا جب فرم بھرتے سمیں آپ کے باس اپسن کھل کے آئے گا آپ کو کس پرکار کی ٹریڈ کا فرم بننا چاہیے اور کس پرکار کا نہیں بننا چاہیے باقی سمیں آپ کا دیکھئے گا ایکسپریئنس مانگا گیا ہے لیکن کچھ ایسی بھی ہیں جس میں آپ کا ایکسپریئنس نہیں مانگے گا سب سب لکھا ہے ٹوئر ایکسپریئنس ٹھیک ہے جو بھی آپ کا فیلڈ یا ٹریڈ ہو اگر آپ ڈپلومہ کیے ہیں پولی ٹیکنیک بغیرہ تو آپ کر سکتے ہیں وہ بھی کس سے سیبل انجینئرنگ شکر سکتے ہیں پوشٹ سکھار میں دیا ہے سیل لی آپ کی یہاں پر دی گئی ہے ٹھیک ہے نولیج آپ کو کمپیوٹر اور انجینگ ڈرائنگ ہو نہیں چاہیے یہ کمپیوٹر نہیں کمپیوٹر لکھائی ٹھیک ہے ڈپلومہ والے بھی اچھے بھر سکتے ہیں اس میں آئیٹے والے بھر سکتے ہیں ڈپلومہ تینشال کا ہوتا ہے آجائیے اگر آپ بی ایسٹی بھی کیے ہیں تو سائنس مطلب آپ کو لیب ملے گی کیمشٹی لیب ہوتی ہے اس سے سبجیکٹ سے کیوں لیکن ساٹھ پرسنٹ ہونے چاہیے بی ایسٹی میں آپ کے اس سے کمنے ہونے چاہیے اگلا دیا ہے بی ایسٹی اگر آپ فیزیس کیمشٹی میس سے کرتے ہیں تو بھی اب اس میں اپلائی کر سکتے ہیں کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی کر سکتے ہیں ساف ساف لکھا ہے اور ساٹھ پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اور ایک سال کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے اور کمپوٹر نولیج بھی آپ کو ہونی چاہیے تب بھی آپ فرم بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی کچھ بیسٹ نظرکاری دے گئی ہیں یہاں پر جو کہ آپ دے سکتے ہیں کہ آپ کو بیترین سیمنتھ پیکن انسوار ملے گا اور کئی چیزیں بغیر چیزیں ہیں اس میں آپ کو فرم کہاں سے بننا ہے ان کا آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کے بھر سکتے ہیں کسی کے فرم جا کے پر بھر 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 سکتے ہیں یا آپ خود ہی بھر سکتے ہیں ان کی نوٹیفکزن سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ریلیکسیسن وہی سمیں ہیں اسی ایسٹی کا پانچ ایئر کا ہوتا ہے ابشی کا تین ایئر کا ہوتا ہے یہاں پر دیکھتے ہیں اگر آپ ہیں تو اور یہاں پر دیکھئے گئے لکھا ہے اس والے سکسن میں جائیں گے آپ یہ والی ویب سائٹ فرج کریں گے اور لنک ملے گی آپ کو آپ کے اپلیکسن فی کتنی دی گئے ہیں پانچ سو روپے اگر آپ اس کی تیاری ہے تو بھی آپ اس کا فرم بھریں اگر آپ کی تیاری نہیں ہے تو آپ اس کا فرم نہ بھریں کیونکہ بیکنسی بہت کم ہے اگر آپ کو اچھے سے آج تیاری ہے آپ کی تو ہی آپ اس کا فرم بھریں پانچ سو روپے فیس لگ رہی ہے پھر آنے جانے اور بھی لگتا ہے دیکھیں ان پوشٹس بہت اچھی ہیں سیلی بہت اچھی گورنمنٹ جو بھئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار سے اپلائی کرو سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں کر پاتے ہیں تو کیا فرم جا کر اپلائی کر سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ کا جائیے ایگزامنیشن موڈ آف اگرامسل ایگزامنیشن ہوگا آپ کو اس میں گولہ بھننے ہوں گے اور کشن دیکھئے گا کشن آپ کے ہندی اور انگلیس دونوں لینگویج میں آپ کو ملیں گے نمبر اب کشن پچاس آئیں گے یعنی ایک کشن دو نمبر کا ہوگا اور اس پیپر میں ننگیٹیب مارکنگ نہیں ہے تو آپ پورا پیپر کر کے آئیں بلکل پیپر اس کا چھوڑ کے نہ آئیں اور سلیبس کی جنکاری آپ کو یہ دی گئی ہے یہاں پر دیکھئے گا جنرل ایوینیس اور انگلیس لینگویج آپ کو دی گئی ہے لیکن اس میں پیپر سیکنڈ ہے یہ تیس میٹ کا ہوتا ہے اس میں ننگیٹیب مارکنگ آپ کی ہوتی ہے پچے پچیس کو سناتے ہیں جو کی پچھتر پچھتر مارکس کے ہوتے ہیں یعنی ایک کوشن تین مارکس کا ہوتا ہے ننگیٹیب مارکنگ بن ننگیٹیب مارکنگ ہے ابری رونگ آنشر پر اس لیے یہاں پر رونگ آنشر مت دینا اور پیپر تھرڈ ہوئی ہے یہ بھی کوالیفائنگ کے لئے پچاس کوشن بن ننگیٹیب مارکنگ ابری رونگ آنشر رونگ آنشر پر مت لگانا ٹھیک ہے یہ دی گیا تھی اس کے بعد آپ کا سیلیکشن کی باری ہوتی ہے ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی دھنوات پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ویکنسٹر کے ساتھ تب تک کے لیے مائے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جس سے آپ کو اگلی ویڈیو کی مستیاں نہ ہو ٹھیک ہے دھنوات